اسلام علیکم ایبیوان تو آج کی اس ویڈیو میں ہم لسیم فائنڈ آؤٹ کرنا سیکھیں گے 3&21 کا بائی ڈیویجن میتھڈ ٹھیک ہے اس میتھڈ میں آپ کو پتا ہے کہ جب بھی ہم اس میتھڈ کے دروں لسیم فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس جتنی بھی ویلیوز ہوتی ہیں انہیں ہمیں ایک ساتھ ہی ڈیوائٹ کرنا ہوتا ہے اور کمپلیٹلی ڈیوائٹ کرنا ہوتا ہے جب تب کہ ہمارے پاس 1 نہ آجائے تو یہاں ہمارے پاس جو ویلیوز ہیں وہ ہے 3&21 تو 3 اور 21 کو ہمیں ایک ساتھ ڈیوائٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو پتا ہے سب سے پہلے ہم سب سے smallest نمبر یعنی کہ 2 سے چیک کرتے ہیں اس کی ڈیویزیبلیٹی لیکن یہاں ہمارے پاس 3 ہے 3 بالکل بھی 2 کے ڈیویل میں نہیں آتا اور یہاں 21 ہے last میں 1 یعنی کہ odd نمبر ہے اس لئے یہ بھی 2 سے ڈیوائٹ نہیں ہو سکتا 2 سے بڑا جو ٹیبل ہے وہ 3 کے ڈیویل ہے اب ہم اسے 3 کے ڈیویل سے چیک کریں گے کہ کیا یہ 3 سے ڈیوائٹ ہو سکتا ہے یہ بلکل ڈیوائٹ ہو سکتا ہے 3 کے ڈیویل میں 3 آتا ہے 1 پہ اور 3 کے ڈیویل میں 21 بھی بلکل آتا ہے 7 پہ ٹھیک ہے یہاں آ چکا ہے یہ جو ہمارا 3 completely ڈیوائٹ ہو چکا ہے یہاں ہمارے پاس ہے 7 7 آپ کو پتا ہے خود سے پرائیم نمبر ہے کہ 7 سے بڑا سیف دو ہی نمبر سے completely ڈیوائٹ ہو سکتا ہے ایک ون اور دوسرا وہ خود تو یہاں 7 کو 7 سے ڈیوائٹ کریں گے یہاں آگیا ہمارا 7x1 is 7 ٹھیک ہے یہ ہم نے دونوں جو completely ڈیوائٹ کر لیے ہمارے پاس یہ 1 آ چکے ہے اب LCM کے لیے ہم کیا کریں گے LCM find out کرنے کے لیے ہم یہاں پہ جو ہمارے پاس جن ٹیبل سے ہم نے ڈیوائٹ کیا ہے ان کو ہم نے کرنا ہے multiply تو یہاں ہمارے پاس ہے 3 and 7 3 times 7 is 21 تو ہمارا جو LCM کا answer ہے وہ ہے 21 یعنی کہ 21 ایسا multiple ہیں دونوں کا جو کہ سب سے چھوٹا ہونے کے ساتھ ساتھ سیم بھی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ کوئی اور سب سے چھوٹا common multiple نہیں ہے بڑے اور ہو سکتے ہیں لیکن ہمیں چاہیے تھا LCM lowest common multiple تو جس کا answer آ چکا ہمارے پاس 21 I hope کہ ویڈیو آپ کو اچھے دست مجھ آئیے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئیے تو سے like اور share ضرور کریں اور میرے چینل کو بھی subscribe کریں انشاءاللہ بہت جان ملتی ہے ابھی نیکسٹ ویڈیو اپنے بہت خیال رکھئے گا لابس